موسیقی موسیقی ٹیرہ بگٹی میں نامعلوم مسلح افراد نے گیز پائپ لین کو دماکے سے تباہ کر دیا ہے کوئٹا میں بلوچستانی عوامی پارٹی کے رہنمہ سینیٹر منظور کاکڑ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس میں وہ محفوظ رہے ہیں بلوچستان کے سابق کٹ پتل وزیر علیہ السلام رئیسانی نے کہا ہے کہ انہیں اپنے دور حکومت میں پاکستان کی فوجی قیادت کی طرف سے جلا وطن بلوچ رہنمہوں سے مذاکرات کا کھا گیا تھا لیکن انہوں نے زمانت نہ دینے پر انکار کر دیا تھا مستنگ میں نامعلوم افراد نے پولیس گاڑی پر فائرنگ کی ہے جس میں دو پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں بندبست پاکستان خیبر پختن خواہ میں پشاور ہائی کورٹ نے ملیٹری کورٹ سے سزا کے خلاف اپیلوں کی تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے جس کی تفصیل خبروں میں شامل ہے افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے کہا ہے کہ طالبان انتخابی عمل میں شرکت کر کے اسلامی جمہوریت کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی سیاسی دعویوں کو فروغ دے سکتے ہیں چین کے کہیں صوبوں میں توفانی بارشوں کی وجہ سے ایک سو چالی سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں امریکہ کے ایک عدالت نے پچیل سال قبل سعودیہ عرب کے شہر الخبر میں ہونے والے بم دماغوں کی ذمہ داری ایران پر آئیت کی ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بکٹی میں گیس کے مین پائپ لائن کو مسلح افراد نے دماغ کا خیز مواد سے تباہ کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق پیر کو اور لوٹی گیس پلانٹ سے کمپریسر کو گیس فراہم کرنے والے مین پائپ لائن کو بارودی مواد سے نشانہ بنایا گیا حملے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے مستنگ کی نوائی علاقے شیرین آب روڈ پر مسلح افراد نے پولیس کی موبائل گاڑی پر فائرنگ کی ہے فائرنگ سے مستنگ پولیس کے دو اہلکار ہیڈ کانسٹیبل شبیر احمد اور ڈرائیور کلیم اللہ زخمے ہوئے ہیں جنہیں ابتدائی طبیعی امداد کے لیے غوث بخش رہثانی میموریل اسپتال منتقل کیا گیا ہے فائرنگ کے بعد مسلح افراد فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں بلوجستان عوامی پارٹی کے سینیٹر منظور کاکڑ کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے جو موجزانہ طور پر محفوظ رہے ہیں اطلاعات کے مطابق منظور کاکڑ ائرپورٹ روڈ سے متصل کلی گل محمد سے گزر رہے تھے کہ ان پر فائرنگ کی گئی فائرنگ سے منظور کاکڑ کے محفوظوں کی گاڑی کو نقصان پہنچا ہے تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے دوسری طرف بلوجستان کی کٹ پتلی وزیر داخلہ زیاؤلہ لانگو نے منظور کاکڑ پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے واقعے کو انتہائی افسوسنا قرار دے کر کہا ہے کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنانا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور اس طرح کے واقعات میں ملوث اناثر کو کسی صورت ماف نہیں کیا جائے گا بلوچ ریپبلیکن پارٹی کی مرکزی ترجمان شیر محمد بگٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جرمنی میں ایمنسٹری انٹرنیشنل کے زیر احتمام ایک ویبینار منقض ہوا جس میں ان کے پارٹی کے رہنمہ جواد بلوچ نے شرکت کی اور لا پتہ جبری گمشدگیوں کے صورت آر کے حوالے سے انسانی حقوق کے تنظیم کو تفصیلی طور پر آگا کیا اس کے ساتھ ساتھ بی آر پی کے رہنمان نے ایمنسٹری کے نمائندوں کو آگا کیا ہے کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج اور ان کے تشکیل کردہ مسلح لشکر جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور حال ہی میں کیچ اور ڈیرہ بگٹی میں پاکستانی فوج کے سرپرستی میں سرگرم ڈیت اسکوارٹ کے کارندوں نے خواتین اور بچوں کو بھی قتل کیا ہے جواد بلوچ نے ایمنسٹری انٹرنیشنل کے حکام کو کراچی سے لاپتہ طالب علم نسیم بلوچ اور ان کی منگتر ہانی گل بلوچ کے اغوا کے بارے میں تفصیلات سے آگا کیا ہے جس پر ایمنسٹری انٹرنیشنل کے نمائندوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں تائینات یورپی یونین کے نمائندے کو نسیم بلوچ سمیت تمام لاپتہ افراد کے حوالے سے خط لکھ کر تفصیلات سے آگا کریں گے تاکہ وہ پاکستانی حکام سے اس حوالے سے جواب طلبی کر سکیں خاران سے کابز پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے طالب علم سنا بلوچ دو ماہ گزرنے کے باوجود بازیاب نہیں ہو سکا ہے لاپتہ طالب علم سنا بلوچ کے بھائی نے اپنے لاپتہ بھائی کی بازیابی کے لیے بلوچستان و وفاقی حکومت اور سرکاری اداروں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ سنا بلوچ کو بازیاب کیا جائے اور اگر ان پر کوئی الزام ہے تو اسے پاکستانی آئین کے مطابق عدالتوں میں پیش کر کے اپنے صفائی کا موقع دیا جائے بلوچستان کی سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ محمد اسلم ریسانی نے ایک عرب خبر رسائن دارے کو انٹرویو دیتے ہوئے پہلی دفعہ انکشاف کیا ہے کہ ان کی وزارت اعلیٰ کے دور میں انہیں پاکستانی فوجی قیادت کی جانب سے جلاوتاً بلوچ رہنماؤن سے مذاکرات کے لیے کہا گیا تھا مگر وہ زمانت کے بغیر مذاکرات نہیں کرنا چاہتا تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری شروع دن سے انہیں وزار اعلیٰ بلوچستان نہیں بنانا چاہتے تھے کیونکہ سابق صدر کے ساتھ ریکورڈک منصوبے ٹرانسفرز پوسٹنگز اور پرویز مشرف کے معاملات پر اختلافات تھے اسلم ریسانی نے موجود کٹ پتلی وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جام کمال کو اسی پر فخر ہے اور کہتے ہیں کہ میں چالیس وٹس اپ گروپس کا ایڈمن ہوں حالانکہ وہ ٹویٹر پر بھی گلابی انگریزی لکھتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر جہانزب جمالدینی نے کہا ہے کہ بلوچستان سے جالی لوکل سرٹیفکٹس کے اجرا کی مکمل چانبین ہونی چاہیے اور لوکل سرٹیفکٹ جاری کرنے میں بلواستہ یا بلاواستہ ملوث تمام کرداروں کے خلاف سخت ایکشن لی جائے اور جتنے لوگ ان جالی سرٹیفکٹس پر وفاقی محکموں میں تائینات ہیں ان سب کو فارغ کر کے ان سے ریکووری کی جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کے چیئرمن کی تائیناتی میں تاخیر سے مقابلہ کے امتیانات میں شریک طلبہ و طالبات کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے لہٰذا حکومت وقت جلد از جلد بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کے لیے ایک دیانتدار چیئرمن کی تائیناتی کو یقینی بنائے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما سنا بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان جو پہلے ہی تعلیم کے اعتبار سے تباہ حال تھا اب کرونا کے بائیس چھے مہینے سے سکولوں کی بندش سے مزید دس سال پیچھے چلا گیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے ایک پیغام میں سنا بلوچ کا کہنا تھا کہ گزشتہ دو سالوں میں بلوچستان کی تعلیم کی مد میں مختص ترقیاتی بجٹ کا دس فیصد بھی خرچ نہیں ہوا اور دوہزار اٹھارہ انیس میں ٹینڈر ہونے کے باوجود بلوچستان بھر میں ایک بھی سکول کی تعمیر و توسی نہیں ہو سکی ہے کوئٹہ میں کلی بنگلزی سبزل روڈ کے رہائشی لکمیر خان محمد شئی نامی شخص نے کہا ہے کہ ان کے دو بیٹے محمد دانش اور محمد منور جمیرات کی شام گھر سے نکلے ہیں جو تاحال واپس نہیں آئے ہیں جن کے حوالے سے بریوری تھانے میں بھی اطلاع دی گئی ہے لکمیر خان نے التجا کی ہے کہ اس کے گمشدہ بچوں کے بارے میں جسے بھی علم ہو وہ بریوری تھانہ میں اطلاع دے دے چاغی میں آر سی ڈی شہرہ پر لاغاب کے مقام پر ایک ٹرک اور کار میں تصادم سے ایک شخص حلاق اور خواتین سمیت نو افراد زخمی ہوئے ہیں پشین پولیس نے ایک مغوی کو بازیاب کرا کر تین اغوا کاروں کو گرفتار کر کے اسلاح برامت کیا ہے کوئٹہ میں بینظیر پل پر روڈ حادثے میں دو افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ ہرنائی میں شینہ شیلہ کے قریب تیز رفتار پک اپ الہٹنے سے دو افراد حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے دوسری طرف ڈیرہ بکٹی میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید 29 کیس رپورٹ ہونے کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 11,128 جبکہ اموات 126 ہو گئی ہیں محکم ہے سیت کے کرونا وائرس آپریشن سیل کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اب تک کوئٹہ میں 8,373 جعفر آباد میں 328 کیچ میں 236 خوزدار میں 226 مستو میں 221 اور چاغی میں 189 کیس رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ کرونا وائرس کے مزید 293 مریضوں کے صحت یاب ہونے کے بعد بلوچستان میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 7,224 ہو گئی ہے جبکہ 3778 مریض اب بھی اس پتالوں میں زیر علاج ہیں یہ تھے دوستین مراد بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واد اللہ پاکستان میں پشاور آئی کورٹ نے ملٹری کورٹ سے سزا کے قلاب اپیلوں کے 426 سپات پر مشتمل تفصیلی پیسلہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ملٹری کورٹ سے سزای عابتہ ملزمان کو پوری ریا کیا جائے کیونکہ ملزمان کو شپاب ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا ہے ملزمان کو اطرابی بیانات پر سزا سنائی گئی ہے یومن رائٹس واش نے جنگ اور جیو کے ایڈیٹر انچیپ میر شاکیل الرحمن کی ریائی کا مطالبہ کر دیا ہے ڈاریکٹر ایشیا یومن رائٹس واش نے جاری بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی اکام میر شاکیل الرحمن کے قلاب سیاسی الزام پوری قتم کریں اور ان کے اہلے کانا کو عراسہ کرنا بند کیا جائے یومن رائٹس واش نے مزید کہا ہے کہ پاکستانی اکام اقتلاب رائے کے قلاب انٹی کرپشن کے مبہم قانون کا استعمال بند کریں افغانستان کے صدر اشرف گنی نے کہا ہے کہ طالبان انتقابی عمل میں شرکت کر کے اسلامی جمہوریہ کا عصہ بن سکتے ہیں دوسری طرف حکومت افغانستان کے نمائندوں نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ او بینل افغان باتچیت کے آگاز کی واضح تاریخ کی تزدیق کریں تاکہ مذاکرات شروع کیے جا سکیں اقوام متحدہ میں امریکہ کی خصوصی نمائندہ کیلی کرپ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کمپنی ارام کو پر عملہ ایران کے کتے کو گیر مستحکم کرنے کے روئیے کا ثبوت ہے ان کا کہنا تھا کہ کتے میں تقریبی کردار پر واشنگٹن ایرانیوں کا محاصبہ کرے گا اور انہیں ان کے روئیے پر جوابدہ ٹیرائے گا اس کے علاوہ واشنگٹن عراق میں بھی ایرانی جبر کی اجازت نہیں دے گا ایران نے چہبار اور زائدان کے درمیان ریلوے ٹریک بچانے کا کام شروع کر دیا ہے ایرانی ایک کام کا کہنا ہے کہ یہ ریلوے ٹریک روس اور بارت کے درمیان سامان کے منتقلی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا ایم ڈی ایرانی ریلوے سعید رسولی نے کہا ہے کہ یہ ریلوے ٹریک چے سو اٹھائیس کلومیٹر لمبا ہوگا بارت کے شمال مشرق میں اپتے کی صوبہ ناغا باغیوں اور بارتی سیکیورٹی پورسز کے درمیان کئی گھنٹوں تک مسلح جڑپے ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں چھے ناغا باغی ہلاک ہوئے ہیں مقامی پولیس کے مطابق اماچل پردیش میں گنے جنگلات میں پولیس اور نیم پوجی دستوں نے جنگجو باغیوں کے ایک ٹکانے کی جانب پیش قدمی کی تو فائرنگ کا تبادلہ ہوا نیپال حکومت نے جھوٹے پورپیکنڈے کے الزام میں بارتی نیوز چینلز کی نشریات بند کر دی ہے قبر رسہ ایجنسی اے ایپ پی کے مطابق ایک نیپالی آپریٹر نے کہا ہے کہ یہ اقدام بارتی چینلز پر وزیر آزم کے پی شرمہ اولی کے قلاب قابل اطراز معاد نشر کرنے پر عوامی شکایت کے رد عمل میں اٹھایا گیا ہے شام میں لاکھوں متاثرین کے لیے امداد جاری رکھنے کا معاملہ بین الاقوامی قوتوں کے اقتلافات کی نظر ہو گیا ہے اس حوالے سے سلامتی کانسل میں جرمنی اور بیلجیم کی ایک قرارداد کو روس اور چین نے ویٹو کر دیا ہے جبکہ روس کی جانب سے اس سلسلے میں پیش کیا جانے والا ایک متبادل مجوازہ منصوبہ سلامتی کانسل میں پہلے ہی مسترد کیا جا چکا ہے لیبیا میں ترکی کی امایت آپتہ قومی حکومت کی جانب سے سرط شہر میں اضافی پوجی نپری بیجے جانے کے بعد لیبیا کی لیبین نیشنل آرمی نے قبردار کیا ہے کہ اگر سرط پر عملہ کیا گیا تو اس کا عرب ممالک کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آئے گا انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگر ترکی نے سرط اور جپرا شہروں پر عملہ کیا تو لیبیا پر انکرہ کے قبضے کے کواب چکنا چور کر دیں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے صدارتی اکتیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے دوست اور سابقہ مشیر راجر اسٹون کو عدالت سے ملنے والی سزا قتم کر دی ہے راجر اسٹون کو گزشتہ صدارتی انتقابات میں روس کی مداقلت سے متعلق معاملے میں امریکی کانگریز سے جھوٹ بولنے اور شوایط کے ساتھ چھیڑ چار کے جرم میں عدالت نے قید کی سزا سنائی تھی یورپی یونین نے امریکی ماکمہ انصاب کی جانب سے سترہ سال کے طویل وقفے کے بعد دوبارہ سزا موت دینے کے پیسلے کی شدید مقالپت کی ہے بریسلیز میں کمیشن کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ علامیہ میں امریکی اکام سے کہا گیا ہے کہ وہ اس پیسلے پر نظر سانی کریں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار پر سوشلسٹ ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ جو بائیڈن در حقیقت ڈیموکریٹک لیڈر برنی سینڈرز کی کٹ پتلی ہیں جس سے امریکہ میں کوئی محبوظ نہیں ہوگا کیونکہ ڈیموکریٹک ملک کو سوشلسٹ وجوم کے عوالے کر دیں گے ایمازون نے اپنے ملازمین کو ادایت کی ہے کہ وہ سیکورٹی کچھات کے بنا پر اپنے ان موبائل ڈیوائزز سے ویڈیو شیرنگ ایپ ٹک ٹاک کو اٹھا دیں جن سے وہ کمپنی کا ایمیل اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں تہاں ملازمین کو اندرونی پیغام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایمازون کے لیپ ٹاپ راؤزرز پر یہ ایپ استعمال کر سکتے ہیں عالمی ادارہ سیئرڈ و ایچو کے سربرا ٹیڈرو سیڈانوم نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ممکن نہیں کہ کرونا وائرس کا کاتما کر سکیں ٹیڈرو سیڈانوم کا کرونا وائرس سے متعلق اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ مستقبل میں کرونا وائرس کے کترے سے بچنے کے لیے تمام ممالک کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا اور لاکڈاؤن کے بعد کرونا سے بچاؤ کے لیے اتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کرنا ہوگا اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز گلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز بان ہمیرا بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہے ہمارے ویب سیٹ زرمبش ڈاٹ کون موسیقا